دن کے ساتھ میں ہوں واجد اللہ قان حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں تحال تین لاکھ اکیس ہزار سات سو تیویس افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں گویشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارہ ہزار دس افراد کوویڈ انیس سے روبعہ سہت ہوئے ہیں اور روبعہ سہت ہونے کی شرعہ بڑھ کر اٹھاون اشاریہ چھ سات فیصد ہو گئی ہے محکمہ سہت وقاندانی بیبود نے کہا ہے کہ جملہ انیس ہزار چار سو انساٹ نئے معاملات گویشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں سامنے آئے ہیں اس طرح یہ تعداد بڑھ کر پانچ لاکھ اٹھالیس ہزار تین سو اٹھارہ ہو گئی ہے ایک ہی دن میں تین سو اسی اموات ہوئی ہیں اس طرح ملک بھر میں اموات کی تعداد سولہ ہزار چار سو پچھتر تک جا پہنچی ہے اس طرح ملک بھر میں اموات کی تعداد سولہ ہزار چار سو پچھتر ہو گئی ہے موجودہ طور پر ملک بھر میں کرونا کے جملہ سرگرم معاملات دو لاکھ دس ہزار ایک سو بیس ہیں اسی طرح انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ آئی سی ایم آر نے کہا کہ ملک میں اندرون چوبیس گھنٹے مختلف لیپس میں کرونا کے ایک لاکھ ستر ہزار پانچ سو ساٹھ نمونوں کی جانچ کی گئی تحال تریس سی لاکھ اٹھے نو ہزار تین سو باسٹھ موئنے کیے گئے سرکاری اور خان کی لیپورٹریز کو کوویڈ انیس کی جانچ کا کام آئی سی ایم آر مسلسل کر رہی ہے دلنگانہ میں گویشتہ روز کرونا وائرس کے نو سو تریس سی نئے معاملات درج کیے گئے اس طرح یہ تعداد بحیثیت مجموعی چودہ ہزار چار سو انیس تک جا پہنچی محکمہ سہت نے یہ بات بتائی یہ وائرس جو پھیل رہا ہے گریڈ رہدرباد کے حدود کے بعض کنٹینمنٹ زونز تک قبل زی محدود تھا تام ایک مرتبہ پھر ریاست کے دیگر ازلہ میں یہ پھیل رہا ہے ریاست میں بھی اس طرح چار نئے امباد ہوئیں اس طرح ریاست میں کرونا سے امباد کی تعداد دو سو سینٹالیس ہو گئی ہے تلنگانہ کے وزیر سہت ایٹالا راجندر نے آج کہا ہے کہ لاکڈان میں نرمی کے بعد تمام ریاستوں بشمول تلنگانہ میں کوویڈ انیس کے مضبط معاملات میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے ہندراباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ریاست میں کرونا ویرس کو پھیلنے سے روکنے کے لئے تمام تر مسائی کر رہی ہے وزیر محصف نے کہا کہ ریاست میں قومیوں سے تتین کے مقابلے امباد کی شرعہ ایک اشاریہ سات فیصد رہی ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کے سرکاری ہاسپرلس میں دس ہزار بستر دستیاب ہیں ان میں تین ہزار پانچ سو بستروں کے لئے اکسیجن کی سہولت دستیاب ہے اور بقیہ بستروں کے لئے ادرون چار تا پانچ دن اکسیجن کی سہولیت دستیاب رہے گی کوویڈ انیس کے بڑھتے معاملات کے پیشنگرہ رکومت نے ایک سو پچاس اضافہ ہی ایمبولنس کو تیار رکھا ہے راجندر نے کہا کہ وزیراعال اکسندر شکر رہا ہوں نے محکمہ سہت میں چار ہزار سات سو سٹاف کے تخرر کی اجازت دی ہے وزیراعال اکسیجن کی ادم دستیابی کے سبب نہیں بلکہ دل سے متعلق مسئلے کے سبب چیست ہسپٹل میں مریض روی کمار کی موت ہوئی ہے وزیراعال اکسیجن نے کہا کہ تلنگانہ بھر میں کل سے کوویڈ انیس کے مشتبہ مریضوں کے نمونوں کی بڑے پیمانے پر جانچ کی جائے گی کینکوٹی کے سرکاری ہسپٹل اور دیگر حکومت کے مخرر کردہ سرکاری دواخنوں میں مریضوں کے لیے چوبیس گھنٹے لواب کی وصولی کی سہولت رہے گی جہاں پر دن بھر یہ نمونیں وصول کیے جائیں گے اندرپردیش میں کرونا ویرس کے معاملات میں اضافہ جاری ہے کیونکہ گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات سو چھے نئے مضبط معاملات درج کیے گئے ہیں اس طرح اس وارث سے متاثرہ معاملات کی جملہ تعداد تیرہ ہزار آٹھ سو اکیانوے ہو گئی ہے جبکہ گوشتہ روز مزید گیارہ اموات ہوئی ہیں اس طرح ریاست میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر ایک سو اسی ہو گئی ہے ویجوارہ میں آج جاری کردہ ہیلت بلٹن کے مطابق تیس ہزار دو سو سولہ لواب کے نمونوں کی جانچ کل صبح نو بجے تا آج صبح نو بجے کی گئی جن میں سات سو چھے افراد کوویڈ انیس سے مضبط پائے گئے وزیر داخلہ محمد محمد علی کوویڈ انیس سے مضبط پائے گئے 68 سالہ محمد محمد علی کو کل شب مضبط جانچ کے نتیجے کے بعد ہیدراباد کے جوبلی ہلس کے کارپوریٹ ہسپٹل میں شریک کیا گیا حالی میں اس وائرس سے وزیر محصف کے پانچ سیکرورٹی ارکان مضبط پائے گئے تھے جس کے بعد ان تمام کو ان کے متعلقہ گھروں میں الگ تھلگ کر دیا گیا وزیر سید وہ قاندانی بہبو ڈاکٹر ہرشوردن نے کہا کہ سی آئی ایس ایر نیشنل کیمیکل لیبارٹری پونے نے پورٹیبول آکسیجن ڈیزائن کیا ہے جو گھروں دواخنوں اور دور دراز کے علاقوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ ہی آکا شونی ہدرباد سے یہ خصوصی بلٹن یہی قتم ہوا